آرٹیکل 63 نظر سانی کے سپریم کورٹ نے بینچ پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا اعتراض بلا جواز قرار دے دیا گزشتہ روز کی سمات کا تحریری حکم نامہ جاری لکھا بینچ کی تشکیل پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے اعتراض اٹھایا چیف جسٹس نے جوابی ختم وضاحت کی جسٹس منیب اختر نے بینچ میں ادم دستیابی سے آگاہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے بھی بینچ میں شامل ہونے سے انکار کیا بینچ کی دوبارہ تشکیل پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی یا چیف جسٹس کسی کو بینچ میں بیٹھنے پر مجبور نہیں کر سکتے کیس کی سمات شروع ہو گئی اسلام آباد کی تینوں بکلہ تنظیموں کا سپریم کورٹ بار سے تریسٹ اے نظرستانی واپس لینے کا مطالبہ ترامیم رکھوانے کے لیے مضاحمت کا اعلان ترامیم کے بعد سپریم کورٹ کے پاس سیشن جج سے زیادہ کا اختیار نہیں ہوگا بکلہ کا موقف اسلام آباد میں چار اکتوبر کو ہر حال میں احتجاج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اعلان عمر ایوب نے تمام کیسز کو جالی قرار دے دیا بولے ہمارے لوگوں پر تشدد اور فائرنگ کی گئی حکومت لندن پلان کے تحت چل رہی ہے یہ لوگ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آئین میں ترمیم چاہتے ہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے مجاوزہ آئینی ترامیم کے لیے پچیس اکتوبر ڈیڈ لائن معاملہ آگے گیا تو خدشہ ترمیم کرنے ہی نہیں دی جائے گی بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت نے ہم سے پہلے ترمیم کا آئی ڈیا عدلیہ سے شر کر دیا اس کے بعد مخصوص نشستیں چھن گئیں کون بنے گا وزیراعظم اور آرمی چیف کا کھیل ختم ہونا چاہیے بانی پیچھے آئے کے فوجی ٹرائل سے متعلق ثبوت لے کر آئیں پھر دیکھیں گے ذکر نہ کریں معافی کا اختیار اس وقت ہمارے پاس ہے موقع ملتے ہی احتجاز شروع کر دیتے ہیں ایسے اناثر سے سختی سے نمٹنا چاہیے نواز شریف کا مشورہ بولے یہ وست ایشیا کے لوگوں کی طرح پنجاب پر حملہ آور ہوتے ہیں عزائم کیا ہیں جیل میں بیٹھا شخص کچھ نہیں کر پائے گا مریم نواز نے کہا سیاست کی اجازت ہے دہشت گردی کی نہیں جیل سے ہمیشہ یہی پیغام آیا آگ لگا دو پولیس والوں کے سر پھار دو یہ لوگ جلد ماضی کا قصہ بن جائیں گے لاہور میں چھے روز کیلئے دفعہ 146 نافذ سیاستی اجتماع دھرنے جلسے اور احتجاز پر پابندی ہوگی پابندی کا اطلاق آٹھ اکتوبر تک رہے گا سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر عوام اجتماع دہشت گردوں کیلئے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے نوٹفیکیشن جاری انصداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کیس کی سمات وزیراعلا خبر پختونخواہ علی امین گنڈپور کے وارن گرفتاری برقرار بانی کی ویڈیو لنک حاضری نالگوانے پر جیل حکام کو نوٹس جاری بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بی بی کی ایک کیس میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست سیشن کورٹ اسلام آباد نے عبوری زمانت میں اکیس اکتوبر تک توسیح کر دی چیف سلیکشن کامیشنر کی تائیناتی کے خلاف درخواست قابل سمات ہے یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سینئر سویل سابنٹ کو تائینات نہیں کیا جا سکتا سکندر سلطان راجہ تائیناتی کے وقت حاضر سروس سے گریڈ بائیز کے ریٹائر افسران کو تائینات کیا جا سکتا ہے دخواست کا موقف ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی شہباز شریف سے ملقات پی ایم ہا اسامت پر شاندار استقبال معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا انور ابراہیم نے یادگاری پودہ بھی لگایا پاک ملیشیا دو طرف آتابون کے فروغ سے متعلق مفائمتی آداشتوں کا تبادلہ بھی ہوگا امریکی قانس جنرل سکوٹ اربام کی سٹاک ایکسچینج آمد گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا کہا پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لئے پورازم ہوں پائیدار معاشی ترقی کے لئے مل کر کام کرنا ہوگا چئر پرسن سٹاک ایکسچینج ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ پاک امریکہ معاشی اور تجارتی شرکداری بڑھ رہی ہے اسٹریٹیجک تناظر میں دونوں ممالک تعلقات انتہائی اہم مشرقے وسطہ میں ہولناک جنگ اسرائیل کا ایران کی ایٹمی اور تیر تنصیبات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ نتین یاہو کابینہ کا فوجی قیادت سے مشفرہ امریکی صدر نے مخالفت کر دی جو بائیڈن نے کہا ایٹمی تنصیبات پر حملے کی حمایت نہیں کرتے اسرائیلی وزیراعظم سے بات کروں گا ایران پر مزید پابندیوں کی دھمکی ایران کے میزائل حملے غیر ملکی خبرسہ ایجنسی نے اسرائیلی ائر بیس کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں ائر بیس کو نقصان پہنچا اسرائیلی فوج کا ردعمل دینے سے گریز کراچی کے سارفین کے لیے بجلی مہنگی ہونے کا امکان نیپرا میں کے الیکٹرک کی درخواست پر آج سمات ہوگی منظوری کی صورت میں سارفین پر 85 کروڑ سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا مہکمہ ایکسائز سن کا تاریخی اقدام پریمئر نمبر پلیٹس کے لیے پہلی آن لائن نیلامی شروع وزیر ایکسائز شرجیل میمن کہتے ہیں نیلامی پلاتنم گولڈ اور سلور کٹیگریز میں ہوگی رقم سلاب متاثرین پر خرج کی جائے گی انتخابات سے قبل صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرم کو بڑا دھچکا سابق صدر نے دوہ دار بیس کا الیکشن ہارنے کے باوجود عہدے پر برقرار رہنے کے لیے مبینہ جرائن کے کئی ریاستوں میں نتائج پلٹنے کے لیے اقدامات اٹھائے امریکی پروسیکیوٹر نے ٹرم کے خلاف اہم معلومات پر مشتمل دستاویزات عدالت میں جمع کرا دین سہراؤں کے دیس میں ٹائٹل کی جنگ ومن سٹی ٹوائنٹی ورلڈ کاف آج سے شروع دس ٹیم ایکشن میں میگا ایونٹ کی اس اقبال کے لیے مختص تقریب رنگ برنگ مناظر پہلے میچ پر سکوٹلینڈ اور بنگلہ دیش کا ٹاکرا پاکستان ٹیم شام سات بجے اس فری لنکا سے مقابلہ کرے گی ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاریاں شاہینوں کا ملتان اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن پاک انگلینڈ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ سات اکتوبر سے شروع ہوگا میسی کا پاور شو فوٹبال لیجنڈ نے انٹر میامی کو کولمبس کے خلاف تین دو سے فتح دلا دی میجر لیگ کے سنسنی خیز میچ میں ارجنٹینیا کے قبطان نے دو گول کیے فاتح ٹیم کے گول کیپر نے پینلٹی روکر جیت میں اہم کردار ادا کیا اور خوشبووں کے شہر میں رنگوں کی بہار پیرس فیشن شو میں فرانسی سیڈیزائنرز کی فینسی کلیکشن نمائش کے لیے پیش موڈلز کی کیٹ ووک میں دیکھنے والوں کے دل محلیے سہراؤں کے دیس میں ٹائٹل کی جنگ ومن سٹی ٹوائنٹی ورلڈ کاف آج سے شروع دس ٹیم ایکشن میں میگا ایونٹ کی اس اقبال کے لیے مختص تقریب رنگ برنگ مناظر پہلے میچ میں سکوٹلینڈ اور بنگلہ دیش کا ٹاکرا پاکستان ٹیم شام سات بجے اس فری لنکا سے مقابلہ کرے گی ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاریاں شاہینوں کا ملتان اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن پاک انگلینڈ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ سات اکتوبر سے شروع ہوگا میسی کا پاور شو فوٹبال لیجنڈ نے انٹر میامی کو کولمبس کے خلاف تین دو سے فتح دلا دی میجر لیگ کے سنسنی خیز میچ میں ارجنٹینیا کے قبطان نے دو گول کیے فاتح ٹیم کے گول کیپر نے پنلٹی رو کر جیت میں اہم کردار ادا کیا اور خوشبوں کے شہر میں رنگوں کی بہار پیرس فیشن شو میں فرانسی سی ڈیزائنرز کی فینسی کلیکشن نمائش کے لیے پیش موڈلز کی کیٹ وارک میں دیکھنے والوں کے دل محلی ہے